السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے سعودی وزیر افرادی قوت اسماجی بہبود احمد الراجی نے پریس کافرنس کی ہے اور ان کے پریس کافرنس کے بعد دو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں جو اس ٹائم سوشل میڈیا پر ہر طرف شیئر کی جارہی ہیں پوری تفصیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے اور اگر آپ سعودی ریویا کی ڈیلی اپ ڈیٹس جانا چاہتے ہیں تو ہمارا چنل لازمی سبسکرائب کر لیں سعودی وزیر احمد الراجی نے کہا ہے کہ لیبر مارکیٹ میں سعودی ملازمین کی کل تعداد انیس لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ اس سال مزید تیس شعبوں کی سعودی ایزیشن ہوگی اس کا اعلان جلد کیا جائے گا دو ہزار اکیس کے دوران دو لاکھ اسامیاں پیدا کرنے کے لیے بتیس شعبوں کی سعودی ایزیشن کی گئی تھی الراجی نے اس بات پر خوشی کا اصغار کیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیاں اور ادارے سعودی ایزیشن کے سلسلے میں پچانویں فیصد تک کی بابندی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی ایزیشن کے حوالے سے یہ میار مقرر کیا گیا ہے کہ کسی بھی پیشے میں مقام شہری روزگار کے متلاشی ہوں آمدنی اچھی ہو اور اسے بہتر بنانے کی گنجائش ہو اخبار 24 کے مطابق الراجی نے 2021 کے دوران سعودی ایزیشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ اگزشتہ برس بتیس شعبوں کی سعودی ایزیشن سے سترہ ہزار سعودی انجینئرز کو ملازمت ملی ہے سولہ ہزار اکاؤنٹن سعودی تینات ہوئے ہیں تین ہزار ڈینٹسٹ اور چھ ہزار فارمسٹ سعودیوں کو ملازمت دی گئی ہے سعودی وزیر افرادی قوت نے کہا کہ ملازمین کی بروقت تنخوا بینکوں کے ذریعے ادا کرنے کا حدف اسی فیصد تک پہنچ گیا ہے وزارت نے تنخواوں کی بروقت ادایگی کو یقینی بنانے کے لیے آن لائن سسٹم قائم کیا تھا اس کے نتیجے اچھے مل رہے ہیں سعودی وزیر احمد الراجی نے کہا کہ ہفتے میں چار دن ڈیوٹی اور تین دن چھٹیوں کی تجویز زیرے گور ہے انجینئر احمد الراجی نے کہا کہ قانون محنت کا ہر پہلو سے جائزہ لیا جا رہا ہے تاں کہ سعودی عرب سرمایہ کاروں کے لیے مزید پرکشش بن جائے احمد الراجی پریس کافرنس کے دوران ہفتے میں چار دن ڈیوٹی اور تین دن چھٹی کے خوالے سے سوال کا جواب دے رہے تھے یاد رہے کہ گزشتہ برس دسمبر میں متعدہ عرب امراض نے فیصلہ کیا تھا کہ حکومتی ادارے اور سکول ہفتے میں ساڑھے چار دن کام کریں گے یعنی تیر سے جمرات تک جمعہ کو بارہ بجے کام بند کر کے نماز کے لیے چلے جائیں گے جنیر احمد الراجی نے مزید کہا کہ لیبر مارکیٹ کا پرکشش ہونا بہت ضروری ہے سارت افرادی قوت چاہتی ہے کہ نیا قانون محنت کارکنان کے لیے پرکشش ہو اور مقامی شہریوں کو ملازمت میں سہولت ملے سعودی وزیر افرادی قوت نے کہا کہ اس سال مزید تیس شعبوں کی سعودی ایزیشن ہوگی اس کا اعلان جلد کیا جائے گا سال دوہزار اکیس کے دوران دو لاکھ اسامیاں پیدا کرنے کے لیے بتیس شعبوں کی سعودی ایزیشن کی گئی اس کا نتیجہ توقع سے دگنی اسامیوں پر سعودیوں کے تقرر کی صورت میں برامت ہوا ہے